دیکھیں پولٹکس ایک ریالٹی ہے یہ بہتا ہوا پانی ہے بہتتے ہوئے پانی کو کوئی روک نہیں سکتا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے لوگ باہر آ رہے ہیں لوگ بات کریں مجھے لگتا ہے لوگ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں پابلک یہ جو گورنمنٹ ہے پاپلر گورنمنٹ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں بہت مشکلات ہیں لوگوں کی ایسا نہیں کہ ہم بول رہے ہیں کہ نئی جو بیراکریسی ہے وہ چلانی پا رہی ہے بڈ ایک دستور ہے دیماؤکریسی کا کہ پیپل آر مور کمفرٹیبل بھی پاپلر گورنمنٹ ایم ایل اے ہوتا ہے سینہ ٹھوک کے ووٹ راتا ہے گسہ کرتا ہے کہ صاحب آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا شاید وہ آفیسر کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے سو اس لئے مجھے لگتا ہے کافی مس کر رہے ہیں ایکٹیوٹیز کے بیچ میں آروف پرتی آروف دیکھنے کو ملتا ہے پولیٹیکل پارٹیز ایک بوسرے پر نشانت ساتھ رہے ہیں اور خاص طور سے مینگ سٹریم پارٹیز کشمیر کی وہ مرتب اللہ کے بے باز کریں لگاتا نشانت ساتھ رہے ہیں دیکھو ایر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جہاں دیکھو ہمارا پیپلز کانفرنس کا سوال ہے we are a 45 year old پارٹی اور ہم نے جیل مار کے بغیر کچھ نہیں دیکھا ہمارے ورکرز اگر آپ کو میں لز دکھاؤں ساتھ سو سے آٹھ سو ورکرز جن کو پی ایسے میں بند کیا گیا ہزاروں مار بھی گئے مار دیا گولی سے مرے مار پٹائی ہوئی دو لیٹر تو ہمارے جیل میں مر گئے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہاں دو پارٹی آئے ہیں اس میں نیشنل کانفرنس بھی ایک پارٹی ہے پی ڈی پی ہے یہ سب کو پتا ہے ایک دو ہزار دو میں بنی دوسری پہلے ایک نیشنل کانفرنس تو پہلے کارڈر بیس پارٹی تھی لیکن نائنٹی سکس کے بعد یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے تو ہم نے ہمیشہ مار دیکھی اور میکسوم مار ہم نے انسی کے ہاتھوں دیکھی میکسوم مار جو ہمیں پڑی ہے وہ انسی کے ہاتھوں پڑی ہے تو مجھے حضی بھی آتی ہے جن لوگوں نے دس دس سال جیل میں نکالا جن لوگوں کو مار پڑی ہے آج تک آج جو اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ وہ اب الزام لگا رہا ہے سو پیپلز کانفرنس کو کیا کہیں گے ہم نے جیل میرے فادر نے دس سال جیل لکھا اب دیکھئے پرسو میں دیکھ رہا تھا کوئی کسی نے مجھے دکھایا ویڈیو بیچ میں ہی لائے کہ وہ جی اس نے کچھ تین سو ستر کا بولا تھا میرے فادر نے پچاس بار اوڈنائی کیا وہ دس سال جیل میں رہے تیہار میں رہے پھر جھوڈپور میں رہے وہ نظر نہیں آتا اندھوں کو لیکن جی انیس سو ستر میں کہیں ہم کو جی کسی نے بولا کہ آپ نے یہ بیان دیا سو یہ ان عروفوں سے کچھ کل دیکھئے مجھے بڑا فیل ہوا اللہ بہت زیادہ فیل ہوا مفتی صاحب ہیں نہیں زندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے لیکن دیکھئے کیا بولا انہوں نے حالانکہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ ان کی الائنس پارٹ ہے اور ایسا بولا کہ بھئی بی جے پی کے ساتھ مفتی صاحب نے ہاتھ ملایا جیسے کود کبھی ملایا نہیں وہ تو پہلے تو بی جے پی کو یہاں لانے والے عمر صاحب ہی تھے وہ دنیا کو معلوم ہے اور یہ ہمارے کشمیری میں ایک بات کہتے ہیں ترباز عمر صاحب اب انشاءاللہ کشمیر کے سب سے بڑے ٹار باز بن رہے ہیں چھو اکھ اکھ ٹار ہوا نا اللہ تعالیٰ دی ان میں بھی اب نیا ٹار ہے کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں ہم نے آپ کو دوزار دست میں دیکھا ہے جب آپ بچوں کو مار رہے تھے ہیں نوجوان بچوں کو تو یونین ہوم سیکٹری تائے کرتا تھا کہ کورفیو میں ریلیکزشن کب ہو گی آپ نہیں دیتے تھے آپ نے سب دے دیا تھا ہم نے یہ بھی آپ کا دیکھا کہ جب انٹرل اٹانوی کا ریزلیشن پاس کیا آپ کا الائنس ہاتھ بی جی پی کے ساتھ انہیں ریجیکٹ کیا عام رائی تھی پروپرائیٹی ڈیمانٹس آپ استیفہ دیں گے آپ نے نہیں دیا آپ نے سٹک ٹو پاور سو اب ترباز بولتے ہیں کہ اگر میں کیا کر دے تین سو ستر کو پارلیمنٹ میں لیا پارلیمنٹ میں ہٹایا اسی پارلیمنٹ میں جس میں جب وہ لیا گیا ان کے جو پارلیمنٹ میمبر ہے وہ ہس رہے تھے تھا تب اگر اہاں کسی نے کبڑے پھاڑے کچھ کیا وہ فیاز میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کیا سو وہ بھی ہم نے وہ بھی ہسٹری یاد رکھی سو یہ بولنا کہ نہیں جی اب اگر ہم ہوتے تو آپ کیا کرتے کچھ نہیں کرتے دیکھو یار میری بات سنو یہ جو یہ نیا ڈراما لائے آپ دیکھو یار سمپل سٹیٹ فوروڑ بات آپ کشمیری اور موسلم آپ کو اپنے کشمیری اور موسلم کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہے کشمیری مسلمان کیا کہہ رہا ہے آپ کو غلط خیال ہے یہ جو یہ نیا ہے انہیں لگایا تین سو ستر کی ڈیمانڈ مار ہی نہیں سکتی ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ کبھی نہیں مرے گی اگر میں بولنا بند کر دوں عمر صاحب بولنا بند کر دیں یہ مرے گی نہیں ہے ہمیشہ وہاں رہے گی اور ایک دن آئے گا جو مجھے پورا یقین آئے گا یہ خود آ کر لائیں گے ہماری وقالت کی وجہ سے نہیں ایک ایسا پرشار آ جائے گا کہ یہ خود لے کر آئیں گے یہ یاد رکھنا ملے گا سجاہ صاحب اور چیز آپ سے جانا چاہیے گا ریسینٹلی آگر دیکھا جائے سٹیٹھوڈ پولے کے بات یہ ریسینٹلی کہا گیا تھا کہ دلیبریشن ختم کرنے کے بعد کشمیر کے اندر شاید کشمیر کے اندر شاید لیکن سٹیٹھوڈ تب آ پاس دیا جائے گا جب یہاں پر نانگلسی ہوگی آپ کو یہ لگتا ہے مجھے پورا یقین ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے کیسے نہیں دیں گے مطلب مطلب سٹیٹھوڈ میں سب کا سٹینڈ یہی ہے دیکھو ترین سو ستر یا پارلیمنٹ میں ملے گا یا عدالت میں ملے گا اور یا سبزی کی دکان پر تو نہیں ملے گا یہ آد رکھنے جب ہم جیل میں ہی تھے تب ہمارے باہر تھے یا عدنان ساہ انہیں جا کر پہلا جو پولٹیکل پارٹیز میں پہلے ہم گئے ہم گئے ہم گئے پارلیمنٹ کا سوال ہے ہم پارلیمنٹ کا سوال ہے جب تک یہ بی جی پی یہ تو نہیں دیں گے اس کے بعد دیکھو کیا کرتا اللہ کونسی پارٹی آئے گی یہ تو عمر پر رہیں گے نہیں اب پہلے پی ایجڈی کے پارٹیز میں پارٹ کیا ابھی آپ نیویر فیچرز بوکنگ باٹ کیا کیا نہیں یاد میران ہی بنتا ہے ان کے ساتھ دیکھو نا ابھی عمر صاحب اور میڈم کا میڈم کٹھے ان کے ساتھ ہوگی یہ الگ بات ہے کہ میڈم کو مجبوری ہوگی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا اور شوڈی آف ڈانے جو کل کیا اس کا الائنس پارٹنر تھا تو ان کو گالی دینے کی کیا ضرور میں تو پہلے سے بولتا تھا کہ ان نے پروکس میں تب بھی بولتا تھا کہ نہیں یہ یہ قابل بروسہ نہیں ہے دیکھئے وہ ان کے ساتھ وہ بیچاری ان کا کام کرتی رہتی ہے چوبیس گھنٹہ دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں یہ جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا کبھی بولتے ہیں ووٹ ڈیوزن کبھی بولتے ہیں کچھ یہ جو عمر صاحب کل گئے اندر وال وہاں تو نہیں ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا اس کا سروری صاحب کا ڈوڑا میں تو نہیں ڈیوائیڈ ہوگا مجید وانی صاحب یہ کیا وہاں ووٹ ڈیوزن کے لئے بی جے پی نے بیجایا ورنہ جس چناب میں بی جے پی ایک سیٹ نہیں لیتی تھی آج چار ہیں اس کے پاس بکوز او ووٹ ڈیوزن یہ کون کر رہا ہے ووٹ ڈیوزن کس نے بیجایا ان کو ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کے لئے ورنہ ہے وہاں کانگریس جتنے دے ان کو ریالٹی ہے اگر وہاں کانگریس بی ٹی پی ہوگی کانگریس جیت جائے گی یہ ماں تیسے نمبر پر ہر جگہ ہے لیکن بیج رہے ہیں ہر ایک کو کس نے بیج آیا باہ آپ دیکھئے پچھلے الیکشن کے آنگڑے نکالیں کانگریس سیکنڈ پر تھی ٹوڑا میں کشتوار میں یہ تھے بدروا میں کانگریس تھی یہ کیوں جا رہے ہیں اب باہ یہ ساری باتیں یہ باتیں کرنا پرسو میڈم بول رہی تھی کہ یہ جی پروکسی یہ جی کچھ دیکھو ایک چی سنو یار انفورچنٹلی آپ سب نو جوان لیکن میں آپ سے روکیشٹ کروں گا تھوڑا پڑا کروں یہاں ووٹ کچھ پارٹیوں کا تھا انیس سو ستتر میں شیخ صاحب آئے شیخ صاحب بہت کداور لیڈر تھے ماننا پڑے گا ہمیں ڈسگریمنٹس ہو پری ایٹی سیون ایرا میں نیشنل کانفرنس اور پھر شیخ صاحب بہت سٹرونگ تھے سیمٹی سیون میں وہ آئے صرف تین بندے جیتے ایک لون صاحب جیتے گیلانی صاحب جیتے اور کابلی صاحب جیتے کابلی صاحب کو سپورٹ تھا تک بڑے میروائی صاحب کا باقی صاحب ہار گئے مفتی صاحب کی زمانت ضبط ہو ایٹی تھری میں پھر مفتی صاحب کی زمانت ضبط ہو ستاسی میں مفتی صاحب کانگرس کے پریزیڈنٹ تھے نیشنل کانفرنس تھے کانگرس اور نیشنل کانفرنس کا اتحاد ہوا ستاسی کا وہ بدنامہ زمانہ الیکشن رگنگ ہوئی اور پھر پیپلز کانفرنس جماعت اسلامیہ سب نے بولا ہم نہیں لڑی جب ہم باہر آئے تو جو نئی پارٹیاں آئیں ہمارے ووٹر کچھ وہاں چلیں آج ہم آئے ہیں تو وہ واپس آگئے تو یہ ووٹ ڈیوزن اگر انسی بولے کہ ہمارا کوئی ووٹ لے رکھ تو سمجھ لیا لیکن یہ کب سے بولنے لگی آپ کا تو ووٹ ہی کہیں نہیں تھا آپ کا کہاں ووٹ تھا آپ کی تو زمانتے زبد ہوتی تھی یہ ہے ریالیٹی ہے آپ کسی کو بھی پوچھ لو کسی بزرگ سے پوچھ لو ان کا ووٹ تھا کب یہ تو آریس پورا میں لڑتے تھے مفتی صاحب نے جو پہلا جیتا وہ آریس پورا میں جیتا ستتر کے بعد فیر الیکشن شروع ہو گیا اس کے بعد ایسی ہی لیتے تھے پھر انہیں آریس پورا سے جیتا پھر مزفر پور سے جیتا جنہوں نے وہاں سے لڑا ہے آپ ہمارا ووٹ لے رہے ہو and even this whole concept of vote division what nonsense is this basically national conference بولتی ہے کہ ہمارے خلاف کوئی اٹھے ہی نا وہ کیسے ہوگا نہیں پارٹی آئیں گی چلو ہم نہیں نہیں ہے کوئی ہو رہا ہے کل کوئی نہیں پارٹی آئے گی so this whole is a democratic separate میں جب بول رہا تھا ابھی آپ کو یہ چناب کیا کرنے گئے ہیں so یہ میں ایک ستائریکل وے میں بول رہا تھا کہ پھر ان کو چناب نہیں جانا ہے اب جمہوں میں دیکھئے why should they fight in jammu they should allow congress to win there they should withdraw all their candidates you can't have one law in jammu and one law in kishmir یہاں کیا یہ جب ووٹ division کی بات کر رہے ہیں یہاں تو bgp کہیں جیتے گی ہی نہیں so ووٹ کہاں ڈیوائیڈ ہوگا یہاں تو کشمیری پارٹیاں ہی جیتیں گی تو یہ جو یہ نیا نانسنس انہیں شروع کیا ہے as i said they're turbas جو دو روز روز tur mارتے ہیں تنگ آگے ہم بھی سنتے ہیں سو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تر ور نہیں چلیں گے لوگوں کو پتا ہے آنگڑے نکالیں باقی چیز نکالیں لیکن have a look at it شرattم ہuto ranking سے یہاں سمち آئی ہوتے ہیں